اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے وائٹ کورما جو کہ بہت لذیذ بنتا ہے اگر آپ میری بتائی ہوئی طریقے سے بنائیں گے تو بہت انشاءاللہ اچھا بننے والا ہے تو ہم بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنی ریسیبی کی جنرب جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے چنل کو فرس ٹائم ویزٹ کر رہے ہیں تو میرے چنل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹس کر دیں اور نوٹیفکیشن کے بیر ایگرن کو بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ یہاں نولی تمام ویڈیو ساب تک پہنچ سکیں تو چلیے جی بناتے ہیں اپنی ریسیبی یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک پلیٹ میں پیاس اور سولہ سا ادھر گلیسن اور مرچے لے لی ہیں اب ان تمام چیزوں کو ہم پیس لیں گے اس کا جو ہے مکسٹر بنا لیں گے تقریبا اس کے بعد جو یہاں پہ میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پلیٹ میں زیرہ دھنیاب ثابت اور سفید مرچے اور کالی مرچے لے لی ہیں ان تمام چیزوں کو بھی ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اور اس تمام چیزوں میں نے ون ون ٹیبل سپون لی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم ایک برطن میں ایک کپ تیل لے لیں گے اور اس کے بعد جو میں نے مکسٹر تیار کیا تھا اس کو اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کی اچھی طریقے سے ہم کریں گے بھنائی تاکہ پیاس کے اندر جو ایک اسمیل ہوتی ہے وہ چلی جا اور اس کے اچھے طریقے سے بھنائی ہو جائے جب تک سالن کوئی بھی ہو اچھی بھنائی نہیں ہوگی تو سالن اچھا نہیں بنتا ہے ہم نے اس کے بہت اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے یہاں آپ دے سکتے ہیں کہ اس مکسٹر کی بہت زبردست طریقے سے بھنائی ہو چکے تیل اوپر آ جائے آ گیا ہے اب ہم یہاں پہ اپنی چکن ایڈ کر دیں گے چکن آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کتنی آپ نے چکن لینی ہے یہاں پہ میں نے چکن ایڈ کر دی ہے اور چکن کو ایڈ کرنے کے بعد ہم کریں گی اس کی بہت اچھے سے بھنائی جب تک کہ چکن اپنی شکل نہ چینج کر دے یہ وائٹ فون میں نہ آ جائے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے بھنائی کرتے رہیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہمیں اس کی بھنائی کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم جو ہے اب ہم یہاں پہ اپنے سپیسیز ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے تیار کیے تھے وہ تمام اس میں ڈال کر ہم تقریباً تین سے چار منٹ تک پھر اس کی بھنائی کریں گے بھنائی سے آپ کا فلیور جو ہے مرگی کا بہت زبادت ہو جائے گا کیونکہ ہم مسالے کے ساتھ اس کو جب بھنیں گے تو مرگی میں مسالے کی جو ہے ایک لذت آجے گی تو اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ نے تین سے چار منٹ تک بھننا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہمیں ایڈ کر دیں گے اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ سالٹ سالٹ ہم نے ایڈ کر دینا ہے آپ کی مرضی ہے جتنا آپ ڈالنا چاہے آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تقریباً ہاف ٹیبل سپون جو ہے سالٹ لیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کی بھنائی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل پورا اوپر آ چکا ہے ایمین کے مسالہ پتیلی میں لگنے لگا ہے اس کو اتنا میں نے بھنا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دہی اور دہی کو ڈالنے کے بعد پھر ہم اس کی بہت اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ تک چپ تک کہ تیل اوپر نہ آ جائے کیونکہ دہی جو اپنا پانی چھوڑے گا تو پھر پانی پانی ہو جائے گا تو اس لیے پھر سے ہم نے اس کی اچھے طریقے سے بھنائی کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا ہے اس کی ہم نے اتنی بھنائی کری ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم گلنے کے لئے تقریباً پندرہ منٹ تک ڈھاک کر ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ ہماری جتنی بھی چکن ہے وہ اچھی طریقے سے گل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی آنچ کر دی ہے میں نے اور یہاں پہ ہم اس کو ڈھاک کر رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ تک کے لئے اب یہاں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہاں دقریباً مرگی جو ہے وہ گل چکی ہے اب ہم اس کی اچھی طریقے تو بھنائی کریں گے جب تک یہ پورا پانی خوش نہ ہو جائے اور مسالہ جو ہے بلکل بھونا بھونا سا نہ ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے کرنی ہے اچھے طریقے سے بھنائی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اتنا بھونا اتنا بھونا سارا پانی جل چکا ہے اور بلکل مسالہ آپ کے سامنے کہ تھوڑا بھونا مسالہ اس میں رہ گیا ہے ہم نے بلکل جو ہے وہ ختم کر دینا ہے اب ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی ہری مرچیں اور یہاں پہ تھوڑا سا ادرک کٹا ہوا بارک بارک اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے اپنی کریم آل فر والوں کی یا پھر آپ کو جو بھی کریم استعمال کرتے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تقریبا ہاپ کپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کریم جو ہے اچھے طریقے سے اس میں ایڈ کر دی ہے اور ہاں ایک بات اور کہ اگر آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں نے کم رکھی ہے تو آپ نے بھی کم رکھنی ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں ادھروائیس آپ اس کو ایسے ہی رکھیں اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تیار ہے بہت ہی مزیدہ وائٹ کورما